اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ریویو کے اندر ہمیں مائکرو سافٹ ورڈ کون کون سے آپشن دیتا ہے اکثر آپ جب کوئی ڈاکومنٹ لکھتے ہیں یا ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر ایررز وہ سپیلنگ کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں یہ گرامیٹیکل ایررز ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا اور ان کو دور کرنا اس کے لیے ہمارے پاس مائکرو سافٹ ورڈ ہمیں ریویو کا ایک آپشن دیتا ہے جس کی مدد سے مائکرو سافٹ ورڈ ہمارے ڈاکومنٹ کو ریویو کرتا ہے اور کچھ سپیلنگ اور گرامیٹیکل ایررز کو جو ہے وہ فائنڈ کر کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کیسے طرح سے ہم کریکٹ کر سکتے ہیں ریویو کے اندر جو پہلا آپشن ہمیں دیا گیا ہے وہ سپیلنگ اینڈ گرامر کا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی ڈاکومنٹ کے اندر کوئی ورڈ کے سپیلنگ غلط لکھے گئے ہیں تو وہ ریڈ انڈ لائن ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس ورڈ کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کے صحیح سپیلنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں یا اگنور آل پر کلک کر دیتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ وہ ورڈ لکھا ہوا ہے اس کے سپیلنگ ایسے ہی ہیں وہ اگنور ہو جائے جیسا کہ اکثر ہم اپنا نام لکھتے ہوئے کرتے ہیں یا اس کو ہم ایڈ ٹو ڈکشنری کر دیتے ہیں کہ وہ ڈکشنری میں ایڈ ہو جائے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم کوئی نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور مائیکرو سافٹ ورڈ جو ہے وہ نام کی سپیلنگ کو انڈرلائن کر دیتا ہے کیونکہ وہ انگلیش کی دیکھنری کے اندر وہ ورڈ موجود نہیں ہوتا یا ہم اس کو سیمبلی ایڈ ٹو آٹو کریکٹ پر کر دیتے ہیں تو سسٹم جو ہے وہ اس کو آٹومیٹیکلی ٹھیک کرتے گا نیکس ٹائم جب بھی ہم اس کو غلط لکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پر ایک اور آپشن دیا گیا ہے سپیلنگ اینڈ گرامر کا اب اگر ہم خود سے ٹھیک کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں ون بائی ون ہر ایک ورڈ کے اوپر رائٹ کلک کر کے جا کے اس کے آپشن دیکھ کے اس میں ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم یہاں پر سپیلنگ اینڈ گرامر پر کلک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ورڈ آٹومیٹیکلی وہ ورڈز سیلیکٹ کر لے گا جن کے سپیلنگ یہ گرامر کے اندر مسٹیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کے کریکٹ آپشنز بھی پروائیڈ کر دے گا اگر میں یہاں سپیلنگ اینڈ گرامر پر کلک کرتا ہوں تو ورڈ نے آٹومیٹیکلی اس ورڈ کو ہائلائٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کے پاسیبل آپشنز بھی دے دیے ہیں اب یہاں سے میں یا تو اس آپشن کو اگر سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس ایریا پر کلک کر سکتا ہوں یا اگر میں یہاں سائیڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک بٹن دیا گیا ہے جس کے اندر مزید میرے پاس کچھ آپشنز دیے گئے ہیں سو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس جو پہلا آپشن دیا گیا ہے وہ ہے ریڈ آلاوٹ یعنی کہ سوفٹ ویر جو ہے وہ اس ورڈ کو ریڈ کرے گا کسی نے کسی کی وائس کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو ایکسپلین بھی کر دے کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے یا یہ کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر میں اس ورڈ کے صحیح سپیلنگ سننا چاہتا ہوں تو جیسے ہی میں سپیل آؤٹ پر کلک کروں گا مجھے اس ورڈ کے کریکٹ سپیلنگ جو ہیں وہ سنائے جائیں گے یا اگر میں چینج آل پر کلک کرتا ہوں تو جہاں جہاں پہ اس ورڈ کے سپیلنگ غلط ہیں اس پورے ڈاکیمنٹ کے اندر ان تمام جکھوں پہ اس ورڈ کے سپیلنگ ٹھیک ہو جائیں گے یا میرے پاس ایڈ تو آٹو کریکٹ ہے اس ورڈ کے سپیلنگ جو ہے وہ بتائی جائے گی اس ورڈ کے سپیلنگ سننا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے سپیل آؤٹ پر کلک کرنا جیسے میں سپیل آؤٹ پر کلک کروں گا مجھے اس ورڈ کے صحیح سپیلنگ جو ہیں وہ سنائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے کریکٹ سپیلنگ ہے سو اب اگر تو میں ان آپشنز میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں یا اگر میں سمپلی یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی اس ورڈ کے سپیلنگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور نیکسٹ ورڈ سوپیر آٹومیٹکلی ہائیلائٹ کر دے گا جس کے سپیلنگ غلط ہوں گے سو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو وہ ورڈ ٹھیک ہو گیا ہے اور نیکسٹ ورڈ کے سپیلنگ میرے سامنے جو ہے وہ ہائیلائٹ کر دیے گئے ہیں سیم اسی طرح سے میرے پاس اس کے اندر آپشنز ہیں ریڈال آوٹ سپیل آوٹ چینج آل آٹو کرنٹ سو میں یہاں پر سمپلی جو ہے وہ اس بٹن پر کلک کروں گا یہاں پر کسی آپشن پر میں کلک نہیں کر رہا بلکہ میں یہاں پر کلک کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ ورڈ کے سپیلنگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر گرامیٹیکل ایررز ہے پنکٹویشنز کے اندر یا کومہ جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر ایک سپیس دے کے لکھا گیا ہے جبکہ کومہ سپیس کے بغیر ہونا چاہیے تھا اس ورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا سو مجھے اس کا صحیح آپشن یہاں پر دیا گیا ہے میں سمپلی اس کو یہاں پر کلک کروں گا یا میرے پاس سیم یہاں پر بھی بٹن دیا گیا ہے کہ میں اس کو read aloud کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو spell out کرنا چاہتا ہوں سو میں سمپلی یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے پاس یہ ٹھیک ہو گیا ہے اسی طرح سے میرے پاس یہاں پر ایک گرامیٹیکل ایرر ہے یہاں پر is نہیں آنا تھا آ رہا تھا سو میں سمپلی اب یہاں پر کلک کروں گا تو یہ ایرر ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح سے میرے پاس پیسج کے سپیلنگ غلط ہیں ہمیں سمپلی یہاں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں اور ہیم مرگو اب میرے اس ڈاکیومنٹ کے اندر کسی قسم کی سپیلنگ کی یہ گرامر کی کوئی میسٹیک نہیں ہے کیونکہ اب اس کو سافٹ ویر نے چیک کر لیا ہے اچھی طرح سے اور ویریفائی بھی کر دیا ہے سو اس طرح سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ کو ریویو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سپیلنگ کی اور گرامیٹیکل ایررز کو فائنڈ کر کے ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں مایکروسافٹ ورڈ جو آپشن دیتا ہے وہ ہے تسورس کا تسورس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ورڈ کا سینونیم فائنڈ کرنا شاہتے ہیں تو آپ سمپلی تسورس کی مطل سے اس ورڈ کا سینونیم فائنڈ کر سکتے ہیں سو فائی اگزیمپل میں یہاں پہ انڈسٹری کا ورڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تسورس پر کلک کرتا ہوں تو تسورس جو ہے مجھے اس ورڈ کے ڈیفرنٹ سینونیمز یا اس سے ملتے جلتے میننگز والے ورڈ جو ہے وہ سیجسٹ کر رہا ہے سو اگر آپ اس طرح سے کوئی سینونیمز وغیرہ یا سیم اسی طرح کے میننگ والا ورڈ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو تسورس آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ آپشن ہے ورڈ کاؤنٹ کا ورڈ کاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ اپنے پورے ڈاکومنٹ کے اندر جو نمبر آف ورڈز ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں سو فائل اگزمپل میرے پاس اس ٹائم پہ جو نمبر آف بیجیز ہیں وہ دو ہیں جو نمبر آف ورڈز ہیں وہ فائیو ہنڈرین ٹین ہیں جو نمبر آف کریکٹرز ہیں ویڈ آوٹ سپیسز کاؤنٹ کریں تو وہ ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈرین ٹینٹی ثری بنتے ہیں اور اگر ویڈ سپیسز کاؤنٹ کریں تو یہ ٹری تھاؤزن سیونٹی فور بنتے ہیں پیراغرافز جو لکھے گئے ہیں وہ نائن ہیں اور نمبر آف لائنز جہاں وہ فورٹی سیون ہیں اب یہ تو ہے پورے ڈاکومنٹ کے لیے اگر میں کسی ایک سنگل پیراغرافز کو سیلیکٹ کرتا ہوں پیراغرافز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اگر اس آپشن پر کلک کرتا ہوں تو اب میرے پاس یہ جو پوری کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے یا سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں وہ پورے ڈاکومنٹ کے نہیں بلکہ اس سیلیکٹڈ پیراغرافز کے ہیں تو اس سیلیکٹڈ پیراغرافز کے اندر میرے پاس صرف ایک ہی پیج پر یہ پیراغرافز ہے ورڈز جہاں وہ اس میں نائنٹی ون ہے کریکٹرز جہاں وہ 484 ہیں ویڈ سپیسز 574 ہیں پیراغرافز سنگل ہے اور لائنز جہاں وہ 7 ہیں سو اس طرح سے اگر آپ سیلیکٹڈ کر کے اس کے اندر نمبر آف ورڈز کو کاؤنٹ کرنا چاہیں یا پورے ڈاکومنٹ کے اندر نمبر آف ورڈز کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ جو فیچر ہے وہ ہے ریڈ آلاوٹ ریڈ آلاوٹ کیا کرے گا آپ کا جو بھی ٹیکسٹ یہاں پر آپ نے لکھا ہے یہ اس کو سمپلی ریڈ کرے گا اور لائوٹ کرے گا ٹھیک ہے جی سو اگر میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہے آپ اس کو سننا چاہتے ہیں اور خود نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ سافٹوئر سے یہ کام کروا سکتے ہیں سافٹوئر آپ کے لئے آپ کی ٹیکسٹ کو ریڈ کر دے گا اور آپ اس کو سن سکتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس پھر ڈیفرنٹ آپشنز دیئے گئے ہیں اگر میں یہاں پر سیٹنگز پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے آپ ریڈنگ کی سپیڈ جو ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں اگر میں ریڈنگ کی سپیڈ کم کر کے اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ سلو ریڈ کرے گا اوکے بہت زیادہ سلو ہوگی سپیڈ اس کی سو میں اس کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے سو نیچے آپ یہاں پر کچھ اور آپشنز آپ کو دیئے گئے ہیں کہ آپ کو تین ڈیفرنٹ وایسز دی گئی ہیں آپ یہاں سے کس وایس میں سننا چاہتے ہیں یہ ابھی جو آپ نے وایس سنی یہ مارک کی تھی اسی طرح سے ڈیویڈ ہے تو ڈیویڈ کی آواز میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آواز تھوڑی سی زیادہ سلو ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پر اگر آپ تھرڈ آپشن جو دیا گیا آپ اس ویس میں سننا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ کو ریڈ بھی کروا سکتے ہیں یہ بڑا ہی زبردست فیچر ہے اگر آپ کسی ڈاکمنٹ کو خود نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اس کو ریڈ کروا کے سن سکتے ہیں اس سے آپ کو مسٹیکس کا بھی پتا چل جائے گا اور اگر سم ٹائم آپ کسی بک کو جو ہے وہ اس طرح سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ صرف آپ کو ریڈ کرنا اچھا نہیں لگتا آپ کو سننا اچھا لگتا ہے تو آپ سمپلی سافٹوئر کو یہ اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں اس آپ کے لئے اس ٹیکسٹ کو ریڈ کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیک ایکسیسیبیلیٹی کو آپشن اس میں سمپلی ہمیں ایک دو آپشن دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہے آلٹ ٹیکسٹ کا آلٹ بیسیکلی آلٹرنیٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے سو اگر آپ نے کسی ایمیج کو ایڈ کیا ہے تو اس پہ آپ آلٹ ٹیکسٹ لگا سکتے ہیں یا اگر اس ڈاکیمنٹ کو آپ آلٹ ٹیکسٹ لگانا چاہتے ہیں تو آلٹ ٹیکسٹ بیسیکلی جو ہے یہ سپیشل پرسنز کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو کسی اور طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اس ڈاکیمنٹ کے بارے میں جو کہ بلائنڈ ہیں یا جن کی ویشن جو ہے وہ کم ہے تو اس کے لئے آپ کو آلٹرنیٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیوگیشن پین مل جاتا ہے آپ کو جیسے آپ نیوگیشن پین پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے نیوگیشن پین آ چاہے گا نمبر آف پیجز پر کلک کریں گے تو یہاں پہ جیس طرح آپ کو پیڈی ایف کے اندر دیفرنٹ پیجز شو ہو جاتے ہیں آؤٹلین شو ہو جاتی ہے یہاں پہ اسی طرح سے آپ کو آؤٹلین شو ہو جائے گے اور آپ کسی بھی پیج پر کلک کر کے ڈیریکٹلی اس پیج پر پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد اکسیبیلیٹی کے اندر آپ کو فوکس کا آپشن دیا گیا ہے کہ اگر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس جو سائیڈ کا ایریا ہے وہ سارا ڈارک ہو جائے گا اور آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ وائٹ پیگراؤنڈ کے ساتھ آ جائے گا اور اب آپ فوکس کر سکتے ہیں صرف اور صرف ٹیکسٹ کے اوپر سائیڈ پہ جو چیزیں آ رہی تھیں جو آپ کو ڈیسٹریکٹ کر رہی تھیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے ٹرانسلیٹ کا اگر آپ اس ڈیکیومنٹ کو کسی اور لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کہنا چاہتے ہیں مائکروسافٹ ٹرانسلیٹر کی مدل سے ٹرانسلیٹ کہنا چاہتے ہیں یا کسی اور طریقے سے ٹرانسلیٹ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ فائل جو ہے وہ مائکروسافٹ کی طرف چلی جائے گی وہاں سے ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کو واپس مل جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ہے نیو کمنٹس کا کہ اگر آپ کسی پیراغراف کے اوپر یا کسی ورڈ کے اوپر کوئی کمنٹ ایڈ گئنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی جو ہے وہاں پر کلک کر کے نیو کمنٹ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر کوئی بھی کمنٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں کوئی ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے یہاں پر کمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کمنٹس کے درمیان جو ہے وہ سکرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریویس اور نیکسٹ کر کے ڈیفرنٹ کمنٹس کو ویو کر سکتے ہیں یہاں سے شو کمنٹس اگر آپ کمنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے تو کمنٹ ہائیڈ ہو جائے گا اور اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ پر کلک کریں گے تو کمنٹ آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نے کچھ چینجز کی ہیں اور آپ ساتھ ساتھ ان چینجز کو ٹریک بھی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکیمنٹ کے اندر کہاں کہاں پر چینجز کی ہیں اور کیا کیا چینجز کی ہیں تو اس کے لیے آپ سمپلی ٹریک چینجز کا آپشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے پہلے چینجز کی تھی جس میں میرے پاس کچھ سپیلنگز کی ایررز تھے اب اگر میں ان ایررز کو دوبارہ کریٹ کر کے یہاں پہ چینجز کرتا ہوں اب اگر میں ٹریک چینجز کو آن کرتا ہوں اور اب میں یہاں سے ان چینجز کو پرفارم کرتا ہوں اور کریکشنز کرتا ہوں تو آپ نوٹ کریں گے کہ میں جہاں پہ چینج کر رہا ہوں کوئی بھی چیز وہاں پہ یہ ایک مارک آ رہا ہے ایک نشان آ رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اسی طرح سے میرے پاس جو نیکسٹ چینج ہے جیسے ہی میں اس کو کریکٹ کروں گا میرے پاس یہاں پہ بھی ایک مارک آ جائے گا میں نے اس کو کریکٹ کیا تو یہاں پہ ایک مارک آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس چینجز نہیں ہیں یہاں پہ میں نے دو چینجز کی ہیں تو دونوں کے ساتھ میرے پاس ایک مارک لگ گیا ہے یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے تمام مارکس آل مارکس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ تمام چینجز جہاں جہاں میں نے کی ہیں وہ ساتھ ساتھ شو ہو جائیں گی کہ میں نے یہاں پہ اس چیز کو ختم کر کے اس چیز کو لکھا ہے اسی طرح سے میں نے یہاں پر اس چیز کو ختم کر کے اس چیز کو لکھا ہے یہ چینجز میں نے کی ہیں میں یہاں سے ان کو ٹریک کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اگر میں یہاں سے ان کو سائٹ پر یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چینجز کس نے کی ہیں تو میں شو ریویشنز ان بیلونس پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ یہاں پر آ جائے گا کہ کس یوزر نے کیا چینج کی ہے ڈیلیٹ کیا ہے ڈیسک ٹاپ کو اسی طرح سے یہاں پہ ڈیلیٹ کیا ہے اریجنل کو اس طرح سے آپ چینجز کو ریویو کر سکتے ہیں یہ چینجز کو ابھی ساتھ ساتھ مار کر کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چینجز کی گئی ہیں اگر میں نے اس کو ہائیڈ کرنا ہے اس بیلون کو تو سمپلی یہاں پر آکے کلک کر کے آپ بیلون پر کلک کریں گے اور اس طرح سے آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اب جو چینجز آپ نے کی ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں ایکے کر کے چینجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پر کلک کرتے جائیں گے تمام چینجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور اگر ٹریکنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ چینجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اگر آپ چینجز کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے ایک چینج کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ تمام چینجز کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ تمام چینجز کو ریجیکٹ کرنے کے ساتھ ٹریکنگ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اب مزید ٹریکنگ نہ ہو تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد میرے پاس ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ کا آپشن ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس پیراغراف کو یا ان دو پیراغرافز کو ایڈیٹ نہ کر سکے تو میں سمپلی ریسٹکٹ ایڈیٹنگ پر کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس آپشن آ جائیں گے کہ میں کس چیز کو ریسٹکٹ کہنا چاہتا ہوں صرف فارمیٹنگ کو ریسٹکٹ کہنا چاہتا ہوں یا ایڈیٹنگ کو بھی ریسٹکٹ کہنا چاہتا ہوں تو اگر میں ان دونوں آپشنز کو چیک کر دیتا ہوں کس کس کے لیے ریسٹکٹ کہنا چاہتا ہوں ایوریون کے لیے اس کے بعد میں جیسے ہی یس پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک ڈائلوگ باکس آتا ہے کہ میں پاسورڈ لگا دوں جب تک یہ پاسورڈ انٹر نہیں کیا جائے گا یہ پیراگراف جو میں نے سیلیکٹ کی ہیں یہ چینج نہیں ہو سکیں گے اس کے بعد میں نے اوکے پر کلک کر دیا تو اب یہ جو ہیں اب ان پیراگراف کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا تو اگر میں ان کو سیلیکٹ کر کے ہوم کے آپشن میں آتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایڈیٹنگ کے جتنے آپشنز ہیں وہ سارے کے سارے ڈیسیبل ہو چکے ہیں سو میں ان کو اس ٹائم پر یہاں پر چینج نہیں کر سکتا ٹھیک اور اگر میں اس کو اب واپس ختم کرنا چاہتا ہوں اس رسٹکشن کو تو مجھے یہاں پر نیچے سٹاپ پروٹیکشن کا آپشن دیا گیا میں سمپلی یہاں پر کلک کروں گا اور اس کے بعد مجھے وہ پاسورڈ دینا ہے جو میں نے شروع میں دیا تھا اور اس کے بعد اوکے پر کلک کروں گا اب میرے پاس یہ چینج کیا جا سکتا اور میرے پاس آپشنز جو ہیں وہ انیبل ہو چکے ہیں سو میں یہاں پر رسٹکشنز جو ہیں اس کو واپس ختم کر رہا ہوں اس طرح سے آپ ریویو کے اندر رسٹکشنز جو ہیں ان کو لگا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں سو ریویو کے اندر ہمارے پاس یہ کچھ یوسفل آپشنز تھے حوپ سو کہ آپ کو انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اور آپ کے لئے ان فیچر یہ یوسفل ہوں گے اگر آپ کو کسی فیچر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں